اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں کارسی نوصن پہ کارسی نوصن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک نسوڑ ہے اور یہ کینسر سے بنی ہوئی ایک دعا کا نسوڑ ہے دوستو ایسا تو دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں کارسی نوصن بہت ہی کاک آمد دعا ہے ویسے تو ہم کینسر کے علاج میں اسے انٹرکرنٹ ریمڈی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یا اگر فیملی ہسٹری میں یا کبھی پیشنٹ کی ہسٹری میں ہمیں کینسر کا کوئی شراغ ملے تو کارسی نوصن بہترین کام کرتی ہے اس میں صرف دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو ہم کارسی نوصن استعمال کر رہے ہیں وہ کتنے مختلف کینسر سے بنی ہے جیسے کہ اکثر صرف ایک قسم کے کینسر سے پستان کے کینسر سے دعا بنا دی جاتی ہے لیکن کچھ قومتیں ایسی ہیں جن کی عدویات زیادہ گلٹیوں سے بنی ہے مختلف حصوں کی مثلا کسی میں بارہ کسی میں سولہ یا اٹھاون تک بھی مختلف کینسر کی اقسام سے موال لے کر بنایا گیا ہے اور یہ بہت ہی بسید دعا ہے جو اٹھاون گلٹیوں سے یا مختلف کینسر سے لی گئی ہے اگر ہم دیکھیں تو کارسینوزم ایک ویلڈ پروف ریمڈی ہے اس کی پروفنگ ہو چکی ہے اور ڈاکٹر فبستر نے اس پہ بہت زیادہ کان کیا ہے پھر ڈاکٹر کینٹ نے اور ڈاکٹر جاری وطلق نے بھی اس کو کافی زیادہ مصردی ہے ڈاکٹر ڈوڈی شیفرڈ نے بھی اپنے بعض کیس میں اسے استعمال کیا ہے اور بہترین کامیابی حاصل کی ہے ایسے مریض بچے جن کو پیٹ کا مسئلہ ہو پیٹ میں کیڑے ہوں اور وہ کسی دعا سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں تو آپ وہاں پر بھی کارسینوزم دے سکتے ہیں اسی طرح پیٹ میں گیس کا مسئلہ اگر وہ حل نہ ہو کسی بھی دعا سے تو وہاں پر بھی آپ کارسینوزم اپلائی کر سکتے ہیں کارسینوزم اس میں آرسینک الپم میڈو ریڈم نیکٹر میور کلکریا کارب اور مختلف عدویات کی علامات پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بیک میں کوئی کینسر کی ہسٹری ملتی ہے کہ نہیں دوستو جیسے ہم اگر کسی کا غم غصہ دھپ جائے اور اس سے امراض پیدا ہو جائے جیسے ہم سٹافی استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ غم بہت پرانا ہو مستقل ہو تو اس وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں کارسینوزم اس کے لیے ایک زبردست دعا ہے کارسینوزم میں سب سے زیادہ مریض اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس میں عزت نفس پر حملہ ہو یا خود اعتمادی اس مریض میں خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسے ہی جیسے ایک بچہ بہت اچھا برک کر رہا ہے وہ ایک ڈرائنگ بنا رہا ہے لیکن آج صرف اسے یہ پوچھیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو تو وہ فلم کل ختم ہو جاتا ہے اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھی ایک لائن بھی لگا سکے ایسے ہی بچے جو امتحان میں پوری تیاری کرتے ہیں یاد کرتے ہیں لیکن جب امتحان کا بکتاتا ہے تو اس وقت ان کا ذہن بلکل بلائنڈ ہو جاتا ہے وہ بلکل بھول جاتے ہیں تو دوستو وہ بھی کارسینوسن کے ہی پیش اٹھتے ہیں اسی طرح کوتے مدافت کی کمی ایڈز میں اس کا استعمال بار بار نزلز کام ہونے میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے یا ایسے مریضوں میں جو بار بار بیمار ہوتے ہیں یا کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب جسم میں کوئی بڑی بیماری آئے تو پھر چھوٹی بیماریاں وہاں پہ حملہ نہیں ہوتی اس لیے دوستو اگر پیشنٹ بار بار بیمار ہو یا بلکل بیمار نہ ہو کبھی بھی بیمار نہ ہو تو تب بھی جب آپ کے پاس آتا ہے کسی بیماری کی صورت میں تو کارسینوسن وہاں پہ دی جا سکتی ہے کارسینوسن ہڈیوں پہ ہڈیوں کے گدے پہ بہت زبردست سلسل کرتی ہے ہڈیوں میں پی پڑھنا ہڈیاں مرمڈی ہو جانا اس میں بھی کارسینوسن ایک زبردست دعا کے طور پر سامنے آتی ہے اور اس میں مختلف قسم کی الرجیز پائی جاتی ہیں ایک ہی وقت میں بہت سی چیزوں سے خصاصیت مذہبت دھکاوٹ اور خون کی مخلق کمی یہ بھی کارسینوسن میں ہی آتی ہے ہڈیاں کمزور اور بربری ہو جاتی ہیں سمندر میں نہانے سے اضافہ نہانے سے اور صفائی سے نفرت اس پہ پائی جاتی ہے انتقالے خون کی وجہ سے اگر ہڈیوں کا کوئی مرز بیدا ہو جائے تو وہاں پر بھی ہم کارسینوسن کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے موکے سائکوسس آرچک صبح جاگنے بار مریض کے اندر کپکپاہٹ ہو تو پھر بھی یہ آرسینی کا پیشنٹ ہی کہلاتا ہے جگڑا والے درد جن کے ساتھ اندرونی کپکپاہٹ ہو اور تکالیف سال کے سال آئیں مقررہ وقت پر آئیں تو پھر بھی کارسینوسن ایک زبردست ہوا ہے اس کا مریض تشدد تشدد برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی آدمی یا کوئی پیشنٹ بہت زیادہ دیر کسی ایسی کفیت میں رہے کہ اسے تشدد برداشت کرنا پڑے تو وہ بھی کارسینوسن میں چلا جاتا ہے جیسے کہ ماں باپ میہ بی بی کسی افسر کا دباؤ یہ مریض برداشت نہیں کر سکتا ایڈز حساسیت اور اچھا اس میں پیش بھی نہیں کا خوف ہوتا ہے مستقبل کہ اگر آپ نے کسی پیشنٹ کو کوئی بات ایسی بتا دی کہ آپ کے ساتھ آئندہ یہ ہونے مالا ہے تو وہ مریض بیمار ہو جاتا ہے اس میں جسم کے اندر جو لیمفیٹک گلینڈز ہوتے ہیں وہ اکثر سوجے ہوئے آپ ملیں گے اس کا مریض جیسے کہ اینکارڈیم خود ازیتی کی دوئی ہے یہ خود تسکینی کی دوئی ہے کارسی نوسن جب دیکھتا ہے کہ حلاب زیادہ حراب ہیں ہر طرف سے دباؤ ہی دباؤ آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے پیار کرنا شکر کر دیتا ہے وہ کسی اور سے میل ملاقات پکھٹا پسند نہیں کرتا وہ اپنے آپ میں ہی تسکین محسوس کرتا ہے اور خود تسکینی میں اسے بہت زیادہ لذت ملتی ہے دوستو اگر اس کی علامات کی کمیبیشی پہ بات کی جائے تو کھلی ہوا میں افاقہ ہوتا ہے سمندری ہوا میں افاقہ یا اضافہ اور چودھوی کے چاند سے افاقہ یا اضافہ یعنی کہ کوئی بھی چین آ سکتی ہے نئے چاند سے اضافہ یا افاقہ موسمی شدت سے اضافہ گر چمند سے اس میں علامات میں عموماً کمی ہوتی ہے اور طفان سے قبل اضافہ یا افاقہ اور گرم کمرے میں بھی اضافہ پایا جاتا ہے اگر ہم ذہنی طور پہ اسباب پہ بات کریں تو جذبانی یا جذباتی تشدد خاندانی ہسٹری میں سلطان کا پائے جانا نیند کا ضائعہ اگر کارسی 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 نوصن میں آجاتا ہے اس میں جنسی بیرارہی جنسی تشدد بھی پائے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے یا حفاظ دیتی کے ویکسینی کی وجہ سے اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو کارسی نوصن اس کے لئے بھی ایک زبردست دعا ہوتی ہے اور جس طرح ایسی فاس اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتا اسی طرح ڈر اور خوف کی وجہ سے کارسی نوصن بھی کسی چیز پہ اپنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتا دوستو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ بتائی واقعی انشاءاللہ کارسی نوصن پہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے بان